بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ناظرین آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف ناظرین ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق کراچی ویجن دو ہزار پچاس تیار کیا گیا ہے جس کے مطابق کراچی کو مستقل طور پر وفاق کے زیر انتظام لائے جائے گا اور کراچی کا ایک ماسٹر پلان دو ہزار پچاس بھی بنایا جا رہا ہے ناظرین ظاہر ہے کہ اس پلان پر پاکستان پیپس پارٹی کی حکومت مضائمت کرے گی جس کے لیے تیہ کیا گیا ہے کہ اگر مضائمت ہوتی ہے تو صبحی حکومت کا خاتمہ کر کے سندھ میں گورنر راج لگا دیا جائے پوری پولس ٹیم کو تبدیل کر دیا جائے ایک صدارتی آرڈیننس جاری کر کے کراچی کو وفاقی علاقہ ڈکلیئر کر کے چیف ایڈمیسٹیٹر تائنات کر دیا جائے اگر صورتحال کشیدہ ہوتی ہے تو امن و آمان برقرار رکھنے کے لیے چھ مہینوں تک دفعہ 144 بھی نافذ کی جا سکتی ہے جس کے لیے زورت پڑھنے پر مزید رینجز کی نفری یا فوج کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے ناظرین کراچی کو وفاق کے زیر انتظام کرنے پر اگر مضاہمت کی گئی تو اس کے لیے قوم پرست تنظیموں کے کارکنان کی فہرستیں بھی تیار کر لی گئی ہیں ناظرین اگر کراچی وفاق کے زیر انتظام چلا گیا تو ہر سال وفاقی پول سے کراچی بلدیاتی حکومت کو پچاس عرب روپیہ دیا جائے گا جس سے تعلیم، صحت، پولیس، لینڈ اور یوٹلائزیشن، کسٹم، ٹیکس اور ریونیو، ساحلی کوسٹل ایریاز، مادنیات، کیڈیے، فشریز، انڈسٹریلز ایریاز وفاق کے کنٹرول میں رہیں گے اس کے علاوہ پانی، سیوریج، ٹرافک، ٹرانسپورٹ، پارکس این گراؤنڈ، مارکیٹ، بازار، پارکنگ، سیاہہ سبزی منڈی، برساتی نالے، سالیڈ بیسٹ منیجمنٹ بورٹ، سندھ بلدنگ کنٹرول اتھارٹی، بلدیاتی ادارے، میر کراچی کے اختیارات اور کنٹرول میں دے دیے جائیں گے ناظرین کراچی کے وفاق کے کنٹرول میں آنے کے بعد وفاقی حکومت کو چار سو بہتر عرب روپے اضافی آمدنی ہوگی جسے ملکی معیشت مستحقم ہوگی ساتھی شہری اور دہی کوٹا سسٹم بھی ختم کر دیا جائے گا اور کراچی کے ہزاروں نوجوانوں کو وفاقی کوٹا پر روزگار کے نئے مواقع ملیں گے ناظرین کراچی کی حدود میں تحصیل میرپور ساکرو، کیٹی بندر، گڑانی، حب مکمل شامل کر لیے جائیں گے جبکہ تھانہ بلہ خان، تھٹا، تحصیل کا بڑا علاقہ بھی کراچی میں شامل کر کے گجو اور نوری آباد تک کا بھی اضافہ کیا جائے گا بڑتی ہوئی آبادی کے پیش نظر وہاں دو نئے شہر بسائے جائیں گے ہب دھابا جی اور نوری آباد میں ملک سب سے بڑے تین انڈسٹریل زون اور میرپور ساکرو میں پورٹ کا قیام عمل میں لائے جائے گا جس سے دوہزار تیس تک دس لاکھ افراد کو روزگار ملیں گے ہب گڑانی تحصیلوں کو کراچی میں شامل کرنے کے بدلے بلوچستان حکومت کو دس عرب روپے دیے جائیں گے جہاں بارہ لاکھ پلوٹوں پر مشتمل پاکستان ہاؤسنگ سکیم کا سنگے بنیاد رکھا جائے گا جس میں دو لاکھ پلوٹ بلوچستان کے لیے رکھے جائیں گے ناظرین گڑانی بیچ کو انڈسٹریل سٹائل میں تبدیل کرنے کے لیے کمپنیوں سے دو مہینے پہلے ہی وفاقی حکومت رابطے مکمل کر چکی ہے ناظرین کراچی ایم نائن موٹروے پر ملک کا سب سے بڑا انڈسٹریل ائرپورٹ تعمیر ہوگا جبکہ وفاقی حکومت پہلے ہی سمندر کے نزدیک بیراج بنانے کا اعلان کر چکی ہے جہاں سے کراچی کو پانی دیا جائے گا جبکہ موٹروے پر بننے والی نئی آبادیوں کے لیے کینجر جھیل سے پانی کی لائنیں بچھائیں جائیں گی اس کے علاوہ کراچی کے دو جزیروں پر عالمی کمپنیوں کے ساتھ مل کر ہانگ کانگ ترس کا جدید انٹرنیشنل شہر آباد کیا جائے گا جس سلسلے میں کمپنیوں سے پچاس ارب ڈالر کی ڈیل آخری مراحل میں ہیں لاہور اور فیصل آباد کے تین سو پچی سے زائد انڈسٹریل سرمایہ کار دھابا جی نوری آباد ہم انڈسٹریل زون میں پان سو نئے کارخانے لگائیں گے جبکہ انٹرنیشنل ملٹی انٹرنیشنل کمپنیاں اور دیگر ادارے تقریباً چھپن ارب ڈالر کی انڈسٹریل زون میں کریں گے موٹروے ایڈوکیشن سٹی میں نئی یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لائے جائے گا امید ہے ہماری یہ نئی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اکارب کو بھیجئے ایک بار پھر گزارش کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مسنا ہو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ